سی ایم پت کے لیے آگے کیے جانے کے بعد یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ سی براس جوہان اب سی ایم نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے تو دلی کی دازنیتی میں داخل ہوں گے آٹھ دن کے لمبی چرچہ کے بعد آخر یہ تیہ ہو گیا کہ مہنی ادب کے نام کا اعلان کے بعد مدپدیس میں اٹھارہ سالوں چل رہے سب راج کا اندھو گیا بیتان سبت چناب دو یا تیس میں بھاچپا کی جیت کے بعد اول لڑیلی بہنوں کے ماما سبراس جوہان پھر سے مدپدیس کے سی ایم کی کرسی پر نہیں دکھیں گے اس دوران کعیاسو کا بزار گرم ہے کہ یا سبراس جوہان سی ایم نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے چاہے وہ دلی کی دانتی میں تاخل ہوں گے یا پھر پارٹی کی طرف سے انہیں کوئی نئی ذمہ داری دی جائے گی پندرہ مہینے کی کانگریس کے سرکار کو چھوڑ دیں تو سبراس سنگھ اٹھارہ سالوں سے مدپدیس کے سی ایم پت پر کابیز رہے مگر اب سبراس سنگھ کے سیاسی بیکلپوں کو حل لے کر سبار اٹھنے لگے ہیں کہ اب ان کا رکھ کے سور ہوگا سبراس سنگھ نے پہلے ہی ساپ کر دیا تھا کہ بے دلی نہیں جائیں گے اور مدپدیس میں ہی دہ کر لوگ کی سیبہ کریں گے مگر آلہ کامان دوارہ مہانی آدھ کو سی ایم بنائے جانے کے نیرنے کے بعد کیا اب سبراس سنگھ کے رول کو لے کر بھی کوئی آدیس ہوگا کیا پارٹی میں ملتی کوئی جمعیداری سبراس سنگھ چوہان کی پارٹی میں کسی طرح کی کوئی جمعیداری ملے گی ایسا دیکھا گیا کہ سال دوی اٹھار میں جب مدپدیس میں بھاچپا کی ہار بھی تھی تب پارٹی نے انہیں اوپادی اکشپت دیا تھا اس کے پاس سبراس سنگھ چوہان سستہ بیہان کے راستی پرواری کے طور پر کام کر رہے تھی حالانکہ سبراس نے دبے مند سے یہ کاری کیا مگر ان کے لئے پارٹی کا یہی فیصلہ تھا کیا مشن 2019 کے لیتے ہیں یا سبراس ہم تو ان مخنتیوں کو ان کے پتھ چھوڑنے کے بعد انہیں کسی راج کا راج پالنے اٹھ کر دیا جاتا ہے یہ کسی نیتہ کے سیاسی کیریئر کو برام دینے کے بستہ ہوتی ہے مگر اس کے لئے سبراس زائد ہی تیار ہوں لوگ سوچنات 24 کے لئے سبراس سنگھ چوہان مدپدیس کے بیدھان سوچنات کے بعد سے ہی کمر کر چکے ہیں بے جنتہ کے سامنے جاتے ہیں اور سیرے طور پر کہتے ہیں کہ بھلے ہی بے مخمتی نہ رہے لیکن مدپدیس کی جنتہ کو دویا 24 کے لوگ سوچنات میں بھاجپا کو بور دے کر پی ایم نائن موڈی کو کو ایک بار فیردیس کا پردھار مدی بنانا ہے بے مشن 29 کے لئے پارٹی کے لئے جمین تیعہ کر رہے ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ بے مدپدیس نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن ان کا یہ نچہ ہے کہ مدپدیس میں 29 لوگ سوچناتوں کا گفٹ پی ایم موڈی کو کرنا چاہتے ہیں کیا دلی ہوگا اگلا پڑا سبراس سنگھ چوہان کے لئے ان بکلپ کے طور پر دلی کی سیاست بچ جاتی ہے کیا انہیں سرکار میں کسی طرح کا کوئی بد مل سکتا ہے مگر ایسے ہونے کے نکٹ بھوش میں کوئی اثار نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ پارٹی کا پورا دھیان اگلے سال ہونے والے لوگ سوچناب پر ہے اور اس چناب میں پارٹی انہیں چناب اویان کے لئے سب سے آگے کے سینبتیوں کے طور پر استعمال کر سکتی ہے اور سیاسی بسات پر ان پارٹی کو سکس دینے کی ڈرنتی منا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نو